اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یہ سورہ الف لام را ہے یہ کتاب الہی اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں وہ دن بھی آئیں گے جب یہ منکرین تمنہ کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے انہیں چھوڑو یہ کھائیں پیئیں مزے کریں اور ان کی آرزویں انہیں بھلاوے میں ڈالے رکھیں پھر یہ انقریب جان لیں گے اس وقت ہم ان کو اس لیے نہیں پکڑ رہے کہ ہم نے جس بستی کے لوگوں کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک مقرر نبشتہ رہا ہے کوئی قوم نہ اپنے مقرر وقت سے آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے انہیں بھی یہ محلت اسی بنا پر دی گئی تو اب یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس کا خیال ہے کہ اس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے تم یقیناً دیوانے ہو اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے ہم فرشتوں کو صرف فیصلے کے ساتھ اتارتے ہیں اور جب وہ اتارے جائیں گے تو اس وقت انہیں محلت نہیں دی جائے گی یہ قرآن کا مزاق اڑاتے ہیں تم مطمئین رہو اے پیغمبر اس میں شبہ نہیں کہ یہ ذکر خود ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے گزرے ہوئے گروہ ہمیں اپنے رسول بھیجے تھے ان کے پاس بھی جو رسول آیا وہ اس کا مزاق ہی اڑاتے رہے ہم اپنی اسیاد دہانی کو اس طرح کے مجرموں کے دل میں اسی طرح تیر و نشتر بنا کر اتارتے ہیں یہ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے اگلوں سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے جس میں یہ چڑھنے لگتے تب بھی یہی کہتے کہ یہ تو ہماری آنکھیں خیرہ کر دی گئی ہیں بلکہ ہم سب لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے یہ دیکھیں تو صحیح ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے رونق دی ہے اور ہر شیطان مردود کے دراندازی سے اس کو محفوظ کر دیا ہے اللہ یہ کہ کوئی چوری چھپے کان لگا کر سننے کی کوشش کرے سو اس پر ایک روشن شولہ اس کا تاقب کرتا ہے ہم نے زمین کو پھیلایا اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیئے ہر قسم کی چیزیں ایک تناسب کے ساتھ اس میں اگا دی اور اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بھی فراہم کر دیئے اور ان کی معیشت کے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو لیکن اس کو ہم ایک معین اندازے ہی سے اتارتے ہیں ہم ہی ہواوں کو باراور بنا کر چلاتے ہیں پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور تمہیں اس سے سیراب کر دیتے ہیں تم اس کے یہ زخیریں جمع کر کے نہیں رکھ سکتے تھے چنانچہ کچھ شک نہیں کہ ہم ہی زندہ کرتے اور ہم ہی مارتے ہیں اور سب کے وارث بھی ہم ہی ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں یقیناً تمہارا پروردگار ہی ہے جو ایک دن ان سب کو اکٹھا کر لے گا اس لیے کہ وہ حکیم و علیم ہے یہ ابلیس کے فریب میں آئے ہوئے لوگ ہیں کہ انہیں یاد دلاؤ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھن کھناتی مٹی سے بنایا تھا اور اس سے پہلے جنوں کو لو کی لپٹ سے پیدا کیا تھا اور یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھن کھناتی مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں سو جب میں اس کو ہر لحاظ سے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا پھر ہوا یہ کہ تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے اور جنات بھی ابلیس کے سوا اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا خدا نے پوچھا اے ابلیس تیرا کیا معاملہ ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا اس نے جواب دیا میں وہ نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تُو نے سڑے ہوئے گارے کی کھن کھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے فرمایا یہ بات ہے تو یہاں سے نکل جا اس لیے کہ تُو راندہ درگاہ ہے اور تُوش پر روز جزا تک لانت ہے اس نے ارز کیا پروردگار پھر مجھے اس دن تک کے لیے محلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے فرمایا اچھا تو بھی انہی میں سے ہے جنہیں اس مقرر وقت کے دن تک کے لیے محلت دی گئی ہے اس نے کہا پروردگار جیسا تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے اسی طرح اب میں بھی ان کے لیے زمین میں دلفریبیاں پیدا کروں گا اور ان میں سے تیرے منتخب بندوں کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا فرمایا یہ بندگی کا راستہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے میرے بندوں پر تیرا ہرگز کوئی زور نہیں چلے گا تیرا زور صرف انہی پر چلے گا جو بہکے ہوئے لوگوں میں سے تیری پیروی کریں گے اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ خاص کر دیا گیا ہے جس کے برخلاف جو خدا سے ڈرنے والے ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر رہو ان کے سینوں کی قدورتیں جو کچھ رہی ہوں گی ہم نکال دیں گے وہ آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی کی طرح بیٹھے ہوں گے انہیں وہاں نہ کوئی تکان لاحق ہوگی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے اے پیغمبر میرے بندوں کو بتاؤ کہ یہ میں ہوں کہ بڑا ہی بخشنے والا ہوں میری شفقت عبدی ہے اور یہ بھی کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے یہ فرشتوں کو دکھانے کا مطالبہ کرتے ہیں انہیں یہ حقیقت سمجھانے کے لیے ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناو جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا تم پر سلام ہو ابراہیم نے ان کے رویے میں کچھ اجنبیت دیکھی تو کہا ہمیں تم لوگوں سے اندیشہ محسوس ہو رہا ہے وہ بولے اندیشہ نہ کرو ہم تمہیں ایک زی علم لڑکے کی بشارت دے رہے ہیں ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے بشارت دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھا پا چکا ہے سو اب کس چیز کی بشارت دیتے ہو انہوں نے جواب دیا ہم نے تمہیں برحق بشارت دی ہے اس لئے مایوس نہ ہو ابراہیم نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون مایوس ہو سکتا ہے ابراہیم نے پوچھا اے فرستادو پھر اب تمہاری مہم کیا ہے انہوں نے جواب دیا ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں صرف لوت کے لوگ مستثنہ ہیں ان سب کو ہم لازمان بچا لیں گے اس کی بیوی کے سبا ہم نے ٹھیرا لیا ہے کہ وہ انہی میں ہوگی جو پیچھے رہ جائیں گے پھر جب یہ فرستاد لوٹ کے لوگوں کے پاس پہنچے تو اس نے کہا تم کچھ اجنبی سے لوگ معلوم ہوتے ہو انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم تمہارے پاس وہی چیز لے کر آ گئے ہیں جس میں یہ شک کر رہے تھے ہم تمہارے پاس ایک قطعی حکم لے کر آئے ہیں اور ہم بلکل سچے ہیں لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلنا اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے اور وہاں چلے جاؤ جہاں تم کو جانے کی ہدایت کی جا رہی ہے اور ہم نے اس کو اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑکار دی جائے گی اس سے پہلے یہ ہوا کہ لڑکوں کو لوت کے گھر آتے دیکھ کر شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے لوت نے کہا یہ میرے مہمان ہیں اس لئے میری فضیحت نہ کرو اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوہ نہ کرو وہ بولے کیا ہم نے تمہیں باہر کے سب لوگوں سے روک نہیں دیا تھا کہ ان کے اور ہمارے درمیان رکاوٹ نہ بنا کرو لوت نے آجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں تیری جان کی قسم اے لوت اس وقت ہی اپنی سرمستی میں اندھے ہو رہے ہیں ہم نے لوت کو تسلی دی پھر دن نکلتے ہی ان کو ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا اور ہم نے وہ بستی اوپر تلے کر ڈالی اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش مرسا دی بے شک اس سرگزشت میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو مسیرت حاصل کرنے والے ہوں یہ بستی ایک عام گزرگاہ پر واقع ہے بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بھی بڑی نشانی ہے اسی طرح بن والے بھی یقیناً ظالم تھے سو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا کہ دونوں بستیاں کھولی شاہرہ پر واقع ہیں اور ہجر والے بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں مگر وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے کہ ان میں چین سے رہے پھر ان کو صبح ہوتے ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا تو ان کے کچھ کام نہ آیا جو کچھ وہ کماتے رہے تھے ہم نے اے پیغمبر زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان سب چیزوں کو مقصد کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے اس لیے ان کے ساتھ خوبی صدر گزر کرو یقیناً تمہارا پروردگار ہی بڑا خلاق اور بڑے علم والا ہے ہم نے تم کو سات مسانی یعنی قرآن عظیم عطا کر دیا ہے تم ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھی ہیں اور نہ ان کی حالت پر غم کرو اپنے شفقت کے بازو البتہ اہلِ ایمان پر چھکائے رکھو اور ناماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں ہم نے اسی طرح ان بانٹ دینے والوں پر بھی اتارا تھا جنہوں نے اپنے قرآن کو بانٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اس لیے تیرے پروردگار کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں سو اے پیغمبر تمہیں جو حکم ملا ہے اس کو کھول کر سنا دو اور ان مشرکوں سے اعراض کرو تمہاری طرف سے ہم ان مزاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو بھی شریف قرار دیتے ہیں پھر وہ ان قریب جان لیں گے ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے سو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنو اور اپنے پروردگار کی بندگی میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین کی گھڑی آ پہنچے